دکھوں کے آتش و شان کا دہانہ دیا اور خوشیوں کے خزانے کھول دیے لوگ خوشی کو پرچون میں خریدتے ہیں جبکہ میتھیو ریکارڈ نے تھوک میں خریدنے کا فن سیکھ لیا بلکہ لوگوں کو سکھا بھی دیا تو دنیا کا خوشترین انسان میتھیو ریکارڈ یہ میتھیو ریکارڈ کون ہے میتھیو ریکارڈ فرانس میں 1946 میں پیدا ہوا نمبر اس کا ویسے ایک بنتا ہے نیمرالوجی میں تو اس لیے یہ دنیا میں شاید نمبر ون ہے ویسے یہ فوٹوگرافر بھی ہے یہ رائٹر بھی ہے یہ ٹرانسلیٹر بھی ہے بہت سارے اس کے کام ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے اس کا والد جو تھا وہ فلسفر تھا اور اس کی والدہ جو تھی وہ ابسٹیکٹ پینٹنگ میں لیرکس کے اندر وہ کرتی تھی اس لیے ریکارڈ کو سوچنے اور محسوس کرنے کی عادت ورثے میں ملی جنگ ازیم دوئم میں فرانس تباہ وبرواد ہو گئے امارتیں اجڑ گئیں شمار لوگ جو ہیں اس جانے فانی سے کوچ کر گئے بزنس تباہ ہو گیا اس نے جب یہ حالات دیکھے تو وہ زندگی سے مایوس ہو گئے اور اتنا مایوس ہو گیا ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی لیکن آنفارچنیٹلی یا فارچنیٹلی فارچنیٹلی رادر فارچنیٹلی وہ اس میں سے نقام رہ اس نے پی ایج ڈی کی ہوئی ہے مالیکیولر جنیٹکس کے اندر اس کے بعد اس نے دولت کمائی شورت کمائی تلقات بنائیں لیکن یہ ساری چیزیں اس کو خوش ہی نہیں دے سکیں اس نے چھبی سال کی عمر میں یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر اس نے سب کچھ چھوڑ دی اور ہیبل آیا کے پہاڑوں میں چلا گیا اور بودھ مت کی روایات جو ہیں ان کو سیکھا اور ڈارجلنگ میں اس نے اپنی ہٹ بنا گئے تو وہاں رہنا شروع کر دیا وہاں اس کا استاد تھا ری پونچی وہ اس کا دوست بھی بن گیا اور اس نے اس کو خوشی کا راز جو ہے وہ سکھا دیا اور وہ انیس سو بہتر سے لے کے انیس سو اکانوے تک خوش رہا انیس سو اکانوے میں وہ پھر پرشان ہو گیا اور دکھی ہو گیا اس لیے کہ انیس سو اکانوے کے اندر ری پونچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ کچھ دن اس کے سوک بھی رہا ریکارڈ نے اٹھارہ کتابیں لکھی ہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں ایٹین بکس لکھی ہیں دی موک اینڈی فلسفر اس کی بیسٹ سیلر بک ہے اور کوئی یہ تقریباً اکیس زمانوں میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہو چکی اس کی دوسری مشہور کتاب ہے ہیپینس ایک گائیڈ تو ڈیویلپنگ موسٹ لائفز موسٹ امپورٹنٹ سکل یہ بہت زیادہ بکتی ہے اس پہ بہت سارا ریویو ہوتے ہیں اور انیمیل رائٹس کے اوپر ویگان تھا انیمیل رائٹس کے اوپر بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً کئی سو اس نے مضامین لکھے ہیں کئی سو کانفرنسوں میں اٹینڈ کی ہیں کئی سو اس نے لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہیں اور آٹھ کتابوں کے اس نے ترجمے کی ہیں پھر فوٹوگرافی کی بہت ساری اس کی بکس ہیں اور اس کا بڑا نیچنل سینز کو اس نے بڑا ڈیپکٹ کی ہے اب مجھے کی بات یہ ہے کہ کتابوں سے کانفرنسوں سے اور اپنے لیکچرز سے وہ بہت بڑی رقم کماتا ہے اور وہ ساری کے ساری رقم دو سو رفائی ادارے جو ہیں ان کو دے دیتا ہے اور ان دو سو رفائی اداروں میں تقریباً پانچ لاکھ بندے سالانہ اس سے مستفید ہوتے ہیں ضرورت مند جو ہیں اور اس میں مدب ان کو ان کی ہیلتھ کے لیے کام کرتا ہے ان کی ایڈیوکیشن کے لیے اور دوسرے سوشل ورکس اس میں نیپال میں ہیں طبت میں ہیں اور انڈیا کے جو ہیمل آیا ہے ریجن ہے اس کے اندر وہ پائے جاتے ہیں یہاں تک تو اس کا تعرف ہو گیا کہ اس نے کیا کچھ کیا اب ہوا یہ کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس نے ایک تنظیم میں بنائی ہوئی ہے مائنڈ اینڈ لائف انسٹیٹیوٹ اس کا بھی ممبر وہ بہت لیے ایکٹیو ہے مائنڈ سائنسز کے اوپر کہ کیسے سوچنا ہے کس طرح سوچنا ہے تو اس کے اوپر امریکہ کی ایک ویسکونسن اور میڈیسن ایک یونیورسٹی اف ویسکونسن اور میڈیسن نے اس کے اوپر بارہ سال ریسرچ کی اور اس کے دماغ کے ساتھ دو سو پینسٹھ ٹو سکسٹی فائیو سینسر لگائے اور ہزاروں کے تعداد میں اس کی برین سکیننگ ہوئی اور سائنٹسٹ حیران ہوگئے کہ اس کے دماغ میں سے گیمہ ریڈییشنز نکلتی اور بہت بڑی مقدار میں نکلتی جو میڈیٹیشن سے پیدا ہوتی اور خوشی اور اتمنان کی کو ریفلیکٹ کرتی یہ گیمہ ریڈییشنز جو ہیں دنیا میں بہت کم لوگوں کے اندر سے ہیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی دوسرا جو سائنس داروں نے چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ریکارڈ کا جو لیفٹ پری فنٹل پری فنٹل کارٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ اپٹیمزم کے ساتھ پازٹیو تھنکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے وہ بہت حران ہوئے تیسری جو چیز انہوں نے دیکھی کہ ہنڈرڈز آف لوگوں پہ انہوں نے یہ ریسرچ اور بھی کی اس کا جو مارکنگ تھی جو سکور تھا وہ سب سے زیادہ تھا اور جب بھی اس کے ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی باڈی کے اندر سٹریس کے ہارمونس نہیں ملے جبکہ خوشی کے ہارمونس کی جو تھی وہ بہتات تھی اس کے اوپر پہ سائنس دانوں نے اس کو ٹائٹل دے دیا کہ ہیپیسٹ مین اور میتھیو ریکارڈ پہلا شخص ہے جس کو یہ ٹائٹل ملا ہے میتھیو ریکارڈ نے خوشی جو کا فارمولہ اپنے تک نہیں رکھا بلکہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر گیا اس کا جو پہلا گولڈن فارمولہ آف ہیپی نیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی اگر پرابلم آتی ہے تو پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا اس پرابلم کا کوئی سلوشن ہے اگر سلوشن ہے تو میں اس کو حل کر لیتا پرشانی کی کیا پاتا سلوشن اس دے اور اگر کوئی پرابلم آتی ہے اور مجھے پتا چلتا ہے اس کا سلوشن نہیں ہے تو پھر میں یہ اپنے آپ کو تسلیل دیتا ہوں کہ جس مسئلہ کا سلوشن ہی کوئی نہیں ہے تو پرشان ہونے کی کیا بات تو یہ اس کا گولڈن فارمولہ ہے اس کو آپ لوگ بھی اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دم سے بیٹر سوچیشن میں آ جائیں گے اور خوشی کی قیفیت میں آ جائیں گے دوسرا جو اس نے فارمولہ دیا خوشی کا وہ یہ ہے کہ ویلڈیسٹ از ناٹ دہ ہیپیسٹ وہ کہتا ہے کہ اسی کے الفاظ میں میں بیان کروں کہ اوئی سی ڈی ارگنیزیشن اوہ کانمک کوپریشن انڈیویلپمنٹ جو ہے اس نے کوئی ترٹی سکس ترقی پذیر ممالک پر ریسرچ کی اور جو ٹین فیکٹرز انہوں نے نکالے کہ جن سے خوشی ہوتی تو ریکڈ کہتا ہے کہ چھٹے نمبر پر انکام آتی ہے جبکہ پہلے نمبر پر ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ پیسے کے پیچھے اور یہ ایک illusion کے اندر ہے کہ پیسے کے ساتھ ہی سب کچھ ہوگا پیسے کے ساتھ سب کچھ نہیں ہوگا ریکڈ کہتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گاڑی چلانی ہے تو پٹرول تو نہیں چل سکتی لیکن آپ کی ٹینکی فل ہونے چیئے لیکن یہ نہیں کہ ٹینکی فل ہو جائے تو آپ کینو میں پٹرول بھر کے پیشی سیٹ پہ رکھ لیں اور کینو میں بھر کے اگلی سیٹ پہ رکھ لیں پھر شاہی طبیب نے اس کا علاج کیا کوئی فرق نہیں پڑا سات وری سلطنوں سے بلایا کوئی فرق نہیں پڑا جو جو بندہ آکھ جو جو طریقہ علاج بتاتا تھا بادشاہ کو کرتا رہا بادشاہ ٹھیک نہ ہوا کرتے 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 بادشاہ دن بے دن کمزور ہوتا گئے ایک دن کئی سے کوئی بابا گزر رہا تھا ایک فقیر گزر رہا تھا اس سے لوگوں نے ذکر کیا کہ بادشاہ بیمار کوئی نہیں بادشاہ پریشان ہے ڈپریشن کا مریض تو آپ ایسے کریں اس کو کسی خوش آدمی کی جو آدمی خوش ہو اس کی کمیز لا کے دے بندے بڑے خوش ہوگے بادشاہ آپ کو پریشانی ہے یا ڈپریشن ہے تو کسی ایسا آدمی جس کو خوش ہے اس کو کمیز آپ نے لے کے پہن نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں اور نے فرلوان آپ نے مالیات کا وزیر تو اس کو بلایا اس نے کہے تمہیں کمیز رہی جتنی کمیزیں مرضی ہیں ایسے تو آپ کے پاس بڑی آج کیا کمیز تو لے لیں لیکن بادشاہ میں خوش کوئی نہیں میرے تو پریشانی بڑی مجھ رات کو بھی نہیں نہیں آتی کہاں سے مالی آیا ہے کہاں دینا ہے کہاں پیسوں کی تقسیم کیسے کرتی کبھی کوئی کرپشن کرتے ہیں میرے تو پریشانی آئی پریشانی بادشاہ خوش کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن شہروں سے نکل کے گاؤں میں چلے گئے تو ایک بندہ حل چلا آرہ تھے اسے ہر ایک سے سوال پوچھتے تھے کہ خوش ہو انہوں کہ جو خوش ہونے کہ زندگی پرشان نہیں کوئی ٹینشن تو لیتے نہیں ہم بڑے بادشاہ کی طرف بادشاہ کو جا کے خوش کی خبر سنائی کہ جناب ہماری سلطہ میں وہ بندہ بیل آخر مل گئے ہے جو خوش ہے تو بادشاہ نے کہا کمیز لاؤ انہوں نے کہا کمیز دے نہیں جلدی پہ گئے تو انہوں خبر دے دی جاؤ اور جا کے کمیز لاؤ خیر وہ بیچارے گئے اور پھر کمیز لے جب اس کے پاس پہنچ جائے تو کہا بادشا سلام بیمار ہیں تو اپنی کمیز دے تو وہ کہتا میرے پاس تو کمیز ہے کوئی تو یہ بات کانی سنی تھی سنا دی تو اب بات آتی ہے ریلیشنشپ کی وہ کہتا کوالیٹی ریلیشنشپ ہونے چاہیے کوالیٹی ریلیشنشپ پہ مجھے اس کی بات یاد آگئی ایک نرس تھی تو اس نے ایک ہاسپٹر میں لگی تھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جن کے بندوں ایسی مرض میں مطلاع ہوتے تھے جس کا علاج کوئی نہیں تھا تو وہ ان کے نے کیا کرتی تھی ظاہر ہے کوئی بندہ دو منے رہے گا کوئی ہفتہ رہے گا چھ منے گزار لے گا تو ان کو پتا تھا کہ ہم بس میں مانی ہیں تو وہ ہر ایک سن ایک سوال کرتی جی کرتی بات میں اس نے کتاب لکھی نام اس کا سکپ کر گئے تو اس کی جو ابزرویشن تھی جتنے لوگوں کا اس نے انٹرویو کیا انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں صرف ایک چیز کا دکھ ہے کہ ہم اپنے جو نیر ونس ہیں ریلیٹیوز ہیں ان کو پورا ٹائم نہیں دے سکے اور اگر ہمیں اب زندگی ملے تو ہم اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کر گئیں ان کے ٹائم گذاریں گے تو آج کل یہ بہت بڑا بسل ہے کہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ پیسے چلے گئے یہ سوشل میڈیا نے آ کے سارا ریلیشن شپ کا بیڑا گھر کر دی تو اس لئے کبھی آپ پپ جی کی بجائے پیو جی کو بھی ٹائم دیکھ کے دیکھ ٹک ٹاک کی جگہ چپ چاپ مدر ٹاک سن کے دیکھ فیس بک کی جگہ فیکشل بک پڑھ کے دیکھ تو آپ کو ہیومن ریلیشن کا پتہ لگے گا تو یہ اس کا دوسرا بڑا فارم اگلہ تیسرا وہ کہتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے ایک سے دو منٹ ییلو کلر کی کوئی چیز دیکھنی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیس سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرنی اپنا کام شروع کر رہا اور کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سورج کو دیکھ لیں تو بہت اچھا اب نیورو سائنس کے اندر جو ییلو کلر ہے وہ خوشی اور امید کی علامت ہے اور ییلو کلر دیکھنے سے خوشی کا ہارمون نکلتا ہے اسی لئے تم نے دیکھا ہوگا کہ سمائل کا ایموجی کس کلر رنگ کا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا شاید اسی لئے دلن کے ہاتھ پہ جو مہندی لگائی جاتی ہے مہندی والی رات اس کا ہاتھ پی لے کی جاتے ہیں اس کی بھی شاید یہی وجہ تو ییلو جو ہے سپیکٹرم میں جو سیون کلر ہیں اس میں سب سے زیادہ چمکدار ہے اس کو کلر آف اپی نس بھی کرتے ہیں اس کو کلر آف اپٹیمزم بھی کہتے ہیں اس کو کلر آف انلائٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو کلر آف کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں میں بتا دوں کہ ییلو کلر کو زیادہ نہیں دیکھنا ایک ریسرچ کی گئی ہے تو اس میں مختلف رنگوں کے کمروں میں لوگوں کو بتایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لڑائیاں جو ہوئیں وہ ییلو کلر کی کمروں میں ہوئیں اس درہ چھوٹے بچوں کو رکھا گیا تو سب سے زیادہ بچوں نے جو چیخ چاڑر روئے ہیں وہ ییلو کلر کے کمرے میں روئے ہیں تو اس نے بھی کیا بتایا اس نے کہا ون ٹو ٹو منٹس اور جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں نمبر فور پہ آ جاتا ہے کائنڈ نیس ایکسرسائز جو چوتھا اس کا فارمول ہے وہ کہتا ہے کہ صبح سے شام تک ہر گھنٹے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اوپر کریں ٹھیک ہے اور اپنی بڈی کو سٹریچ کریں سٹریچ کرنے کے بعد اپنے کسی سوشل ایکٹیوٹی کوئی اچھا کام کیا ہو اس کے بارے میں سوچ آپ خوش ہو جائیں اب مزیگی بات یہ ہے کہ ریکارڈ کے اس مشورے کو گوگل نے اپنے ملازمین کے مینول میں شامل کی ہے ہاتھ جب وہ اوپر کرتے ہیں اور جسم کو سٹریچ کرتے ہیں اس سے ریلیکس موڈ میں چلا جاتے ہیں اور جو ہی آپ کوئی اپنی سوشل جو اچیومنٹ ہے جو کسی کے ساتھ کوئی بلا کیا اس کا سوچتے ہیں تو خوشی کا ہارمون جو ہے یہ جو سٹریچ ایکسرسائز ہے یہ دونوں کام کر رہی ہے باڈی بھی اور منٹلی بھی تو یہ اس کا چوتھا فارمون پانچوا اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے لف پرموٹ کرنے کا لف پرموٹ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے دفتر کے اندر یا اپنے گھر کے اندر جو اپنے لف پرموٹ اگر اچھا لگتا ہے تو بڑا بڑا سسٹر یا بڑا ہماری ایج کہ تو بیٹے لوگوں نے جیسے میں نے پرس میں تمہاری تصویر رکھی یا نسار حسین کی رکھی پھر باقیوں کی بیساروں کی رکھ لی میں نے زوار حسین کی بھی امسار حسین کی بھی تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لف ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آکسی ٹاکسن آکسی ٹاکسن وہ ریلیز ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر نہیں ہے تو دوسری آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ نیچر کو دیکھیں دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ نیچر کو دیکھیں درستوں کو دیکھیں پھولوں کو دیکھیں پرندوں کو دیکھیں آسمان کو دیکھیں پہاڑوں کو دیکھیں اس سے آپ کے اندر خوشی پیدا ہوگی لف کا ہارمون پیدا ہوگا آپ کا کینویس جو ہے وہ بڑا ہوگا تو یہ کر کے دیکھیں گارڈن میں چلے جائیں اور جا کے ایک چکر لگا کے لارس گارڈن کا ایک چکر لگا اوپر پاڑییں بھی جا کے دیکھیں اب تو دوسری پاڑی بہت اچھی کرتی چھٹا فارمولہ ریکٹ کا چھٹا فارمولہ کہ اگر سٹریس ہے تو چاکلٹ اور اکھروڑ کا اب چاکلٹ کے نام دیکھیں کیا ہے لف ڈرگ پلیئر ڈرگ ہیپی ڈرگ یہ چاکلٹ کے نام میں بتا رہا ہوں لوگوں نے ایکسپیرینس کیا اس میں ٹرپٹو فین بہت سارے ٹرپٹو فین ہوتا ہے ایک امائنو ایسید ہے جو سیرٹون ان کو ریلیز کرتا ہے نیورو ٹرانسمنٹر ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتا ہے اس کے اندر تھیو برومین ہے اچھا تھیو برومین میں برومین شرومین کوئی نہیں ہے اب کمیسٹی کی چیز آگئی ہے میں باز نہیں آؤں گا بتانے کا میرا خیال تو تھا کہ میں اس کو جنرل ہی رکھوں تھیو برومین برومین نہیں ہے اس کے اندر تھیو کا یہ ایکشی ماین سیولیزیشن ہے ادھر آپ کے برازیل سائٹ پہ ماین سیولیزیشن ہے ماین کلنڈر بھی دو زار بارہ میں بڑا اس کا ایشو چلا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھیو انہوں نے یہ نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے بروم کے بروموں کا مطلب ہے ڈرنک تھیو کا مطلب ہے گارڈ ان کی لینگویج میں یعنی گارڈز ڈرنک اندازہ کر لیں اور یہ کیفین سے بالکل ملتا جلتا ہے کیفین اور جو تھیو برومین اس میں ایک میتھل گروپ کا فرق ہے اور یہ اتنے ایکٹیویٹر ہیں کہ گھوڑ دوڑ کے درمیان ان دونوں کی کیمیکلز بین ہیں کہ گھوڑوں کو نہیں دینے چونکہ ان کی پرفارمس بہت زیادہ بڑھ جاتی پھر اندامین ہے یہ انگزائیٹی کو ریڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ فنائل ایتائل امائن ہے ٹھیک ہے وہ جو برین کا پلیئر سینٹر ہے اس کو ایکسائٹ کرتا اس کو پی بھی کرتے ہیں اچھا تین چار میں نے بتا دیئے آٹھ سو کے قریب کمپاؤنڈ ہیں چاکلیٹ کے اندر بیسے باقی مجھے نہیں پتا چھ ساتھ اور پتا ہوں گے اب دوسرا اس نے کیا کہا تھا کہ اخروڑ کھانا ہے اخروڑ جو ہوتا ہے اس میں الفا لینولی ایک ایسٹ ہے اب فارمولا میرے دل کر رہا ہے بتا دوں اور دوسرا اس کے اندر امیگا فیٹی ایسٹ ہے یہ دونوں کے دونوں سٹریس کو کھا جاتے ہیں اور جو اخروڑ ہے یہ خون کو بھی پتلا کرتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلڈ کی سپلائی کو بڑا پڑھا دیتا ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کے فارمولوں کی جو سائنس ہے وہ بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس کو یہی نہیں سمجھیں کہ ہم ہی انہیں کبوں کی باری اس کا جو ساتھوں فارمولا ہے کہتا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ مو کھول کے کہکہ لگائیں ہنسیں اگر ہنسی نہیں آ رہی تو ہنسنے کی ایکٹنگ ہے اس سے مجھے جوے چوہ دری کا کالم یاد آگئے میں نے ڈھونڈا ہے سپیشلی زیرو پوائنٹ تھری کے اندر پیج ایک سو سترہ کے اوپر بہت خوبصورت کالم ہے دو اس آپ سے بڑا اچھا ہے ایک تو اس میں سٹڈی کی ٹکنیک بتائی گی چنوں کا لفافہ اس میں وہ ذکر کرتا ہے اس کالم کے اندر یہ ضرور پڑھیں اس کے دو فائدہ ہیں ایک تو یہ سٹڈی ٹکنیک آپ کو پتا چال جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی پتا چال جائے گا جو ایک تھا جیمز اس کا نام تھا ویلیم جیمز ویلیم جیمز یہ سائیکالوجس تھا اور فرائیڈ کا یہ شگرد یہ کہتا ہے کہ ہر جذبے کے ساتھ ایک فیل اٹیچ ہوتا ہے ہر جذبے کے ساتھ کیا ایک فیل اٹیچ ہوتا ہے یعنی بندہ دکھی ہے روتا ہے خوش ہے ہنستا ہے غصے میں ہے تو چیخے مارتا ہے خوفزد ہے تو دوڑتا ہے ہر جذبے کے ساتھ ایک ایکشن اٹیچ ہے آگے جا کے وجیب بات کرتا ہے کہ ہر جذبے کے ساتھ ایک عمل اٹیچ ہے اور ہر عمل اگر آپ کریں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وہ جذبہ پریڈیوس ہو جائے گا یعنی آپ ایکٹنگ کرنے شروع کر دیں رونے کی تو کیا ہو جائے آپ دکھی ہو جائیں گے آپ ایکٹنگ کرنے شروع کر دیں غصہ کرنے کی ہم کلاس میں کئی دفعہ ایسے سٹوڈنٹ کو اگر کنٹرول نہ آ رہے ہوں تو ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں ہم سے بیٹھ جائیں پڑھائی کی طرف تو تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں تاکہ کلاس اور وہ کیا ہوتا ہے سچی موچی غصہ چڑھ جائے تو میتھیو ریکرڈ نے کہہ کر رہا ہے اس نے ویلیم جیمز کی فلسفہ ہی ہے ہے ویسے سیکارو جس کہ آپ کہکہ اگر نہیں آ رہا ہنسی نہیں آ رہی تو آپ خود جو ہے وہ اس کو کہکہ لگائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا خوش ہو جائیں چونکہ لافٹرز ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ سٹریس کو کم کرتی ہے اور انڈارفن کو ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ دھڑا دھڑا جو ہے وہ کام کرے آٹھمہ فارمولا میں بہت سارے آرمون آرمون ذکر کر رہا ہوں جو خوشی کے آرمون ہیں وہ ہیں اس کا فارمولا ہے دوز دی فار ڈوپامین او فار آکسیٹاسن اور ایس فار سیروٹونن اور ای فار انڈارفن یہ چاروں ہیں اور جو سٹریس آرمون ہیں وہ ہے کارٹی سول سی آر ایچ ہے اور کیٹیکولا مائن ہے اور ایڈرینل ہارمون لیکن زیادہ جو تنگ کرتا ہے وہ کارٹی سول ٹھیک ہے اور ادھر جو بہت زیادہ ہے وہ سیروٹونن اور انڈارفن جو ہیں یہ ٹھیک ہے آٹھوان جو ہے وہ ہے میڈیٹیشن آٹھوان کیا ہے میڈیٹیشن اب سوال یہ ہے کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ وٹ اس میڈیٹیشن میڈیٹیشن یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر سکسسی تھوزن تھارٹس آتے ہیں ایک دن میں یعنی ادھر سے تھارٹ آ رہا ہے ادھر سے تھارٹ آ رہا ہے ادھر سے تھارٹ آ رہا ہے کسی نے چھوٹی سی بات کی چٹر بٹھر دماغ میں ہوتی جاتی ہے اب یہ دو پاسیبیلٹیز ہیں نمبر ون کہ آپ سو جائیں سونے سے کیا ہوتا ہے کہ تھارٹ لیس ہو جاتے ہیں پہلے دو گھنٹے تھارٹس کو ہلکے پھل کے آتے رہتے ہیں خوابیں اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے دو گھنٹے کے بعد کہ بلکل تھارٹس ختم ہیں سلیپنگ کیا ہے کہ تھارٹس کا بہت کام ہو جانا بلکل نہ ہونے کے برابر تو وہ کنڈیشن آپ کی سلیپنگ کیا جائے دوسرا کیا ہے کہ ایک تھارٹ کے اوپر فوکس کریں ایک پوائنٹ پہ فوکس کرنا شکریہ دس اس میڈیٹیشن جیسے اس کو مزید ایکسپلین کر میں ایسے کر دیتا ہوں کہ جیسے مثلا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں سینسز ہیں کسی چیز کو پھول کو دیکھ رہے ہیں آنکھیں آپ کی دیکھ رہی تھے جب آپ دماغ بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ دماغ بھی اور آنکھیں کٹھے کام تو پھول کے ساتھ اس وقت کیا یہ عمل کیا ہو گیا آپ نے ایک پوائنٹ پہ فوکس کیا یہ میڈیٹیشن ہو گیا کوئی سن رہے ہیں تو آپ نے اب بہت ساری اس وقت بھی آوازہ آ رہی ہیں اے سی کی آوازہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس پر اگر فوکس بھی کر دیں گے دماغ کو بھی ساتھ ملا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی میڈیٹیشن ہو میڈیٹیشن تو جب بھی آپ جو بلیور ہے وہ ایک پوائنٹ پہ مدد پریئر میں کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک ہی پوائنٹ پہ آپ فوکس کر دیتے ہیں تو یہ میڈیٹیشن ہے تو میڈیٹیشن کے ساتھ جو ہے جب آپ ذکر کریں گے تو دلوں کو اتمنان اور سکون جو ہے پہنچ نہیں پہنچنا یہ لازمی بات تو جو نہیں بلیو کرتے وہ دوسرے طریقے سے کوئی ایک تھاڑ لے آتے ہیں جیسے مختلف قسم فارمولز ہیں تو میڈیٹیشن جو ہے اس نے کتوے نمبر پہ تھا یہ آٹھوے نمبر پہ آٹھوے نمبر کیا ہے میڈیٹیشن اچھا اس کے بعد نمبر پہ ہے اس کا فارمولا کہ سیلف لیس ہونے سیلف سیکریفائز کرنی ہے اور سیلف ڈینائل کرنی ہے وہ کہتا ہے می 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 اس کے لفظی پہ میکس مزریبل می 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 میکس مزریبل اور کہتا ہے الٹریسٹک اپروچ ہے اس سے مجھے شفقت اماند علی کا نیا گانا جو ریلیز ہوا ہے اور ٹو پوائنٹ تھری فائی بلین اس کے ویوز ہیں اس میں بھی اس نے یہی بات کی ہے اسی تسی اسی چڑو چگڑے دیاں گلانوں نہ رڑکی جاؤ لسی نہ کر بندیا تیرا میرا اے دنیا ایک رین بسیرا ایک گل دیوانے پتے دی دسی اب بکری کیا ہے میں میں کرتی ہے نا سب سے زیادہ کٹتی بلی بلی کیا کرتی ہے وہ پوچھتی ہے میں آؤ پرمیشن لیتی ہے کہ میں اندر آ سکتی ہوں اپنا ہر گھروں میں ازادی سے پھیر رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں 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 نہ کریں ٹھیک ہے اوپر کریں دوسروں کو دیں یہ مزری کریں مزری کرتا ہے دسوے نمبر میں وہ کہتا ہے to serve other خدمت کریں وہ کہتا ہے کہ جو چیز پھینکو گے وہی واپس آئے گی خوشی کسی کو دے گا نہ اس سے خوشی واپس آجے گی کسی کو پہ پیسہ لگاؤ گے پیسہ واپس آجے گا اور کسی پہ نفرن لگا پھینکو گے نفرن واپس آجے گی بلکل ایکو کے واپس آئے گی تو یہاں سے مجھے فوراں خیال آیا سیگمنٹ فرائٹ کا ایک جرمنی میں بہت امیر آدمی تھا وہ فرائٹ کے پاس کے وہ کہتا ہے یہ میرے بس ملین مارکس ہیں لیکن میری زندگی میں خوشی کوئی نہیں فرائٹ نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ ہر ویکنڈ پہ سو مارک کے پھول جو ہے بوڑوں میں بچوں میں ایسے تقسیم کیا گیا دو چار ہفتے گزرے تو وہ آگئے تو فرائٹ کو کہتا ہے تو آپ نے بیجک کر کے رہ دی اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میری زندگی خوشیوں سے بھر گی تو سیگمنٹ فرائٹ بھی آخر فلسفر تھا اس کو پتا تھا کہ کیا ہے سرونگ ادر گیوز یو پلائیر یہ چیز ریکرڈ جو ہے وہ بیان کرتا ہے الیونت اور اس کا لاسٹ جو فارمولہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز کریں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کوئی ایکسرسائز کریں پیدل چلیں فٹبال کھلیں کرکٹ کھلیں دوڑیں پہاڑی پہ چڑیں تو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ کے سارے سٹریس آرمون بھاگ جاتے ہیں باڈی سے ویسے ریکمنڈڈ جو ہے فارٹی منٹ کی ایکسرسائز ہے جو ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں اور ایکسرسائز آپ کی انڈورفن جو ہے اس کو اس کو meidän ہمانٹ کرتے ہیں انڈورفن خوشی کا ہرمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اسی طرح تیسٹسٹیرون ریلیز ہوتا ہے اسی طرح ایک اور جی ایچ ایک ہرمون ہے جی ایچ ہرمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایکسرسائز کے ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ کیا ریلیز ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ایکسرسائز کے ساتھ اینڈورفن ریلیز ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون ریلیز ہوتا ہے اور جی ایچ ہارمون ریلیز ہوتا ہے دوزار ایک میں عورتوں میں ریسرچ کی گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ایکسرسائز کی تو ان کے ٹیسٹو سٹیرون ریلیز ہوئے اور دوزار چار میں مردوں میں ریلیز ریسرچ کی گئی تو یہی ہارمون وہاں جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں تو ایکشلی یہ اس کا فارمولہ ہے کہ ایکسیسائز کریں تو سٹیڈیز نے شو کیا ہے کہ جو 25% ہیپینیس ہے یہ اس کی کتاب جو ہے ہیپینیس سے میں بتا رہا ہوں فکرہ کہ 25% ہیپینیس کم فرم جین and 75% is up to us یہ ریکرڈ کرتا ہے کہ 25% تو آگئی نا جین کے ذریعے چونکہ یہ جین کا تو پیجڈی کی ہوئی تھی نا اس نے مالیکیولر جنیٹکس میں پیجڈی کی اس کے تو ہیپی جین ہماری باڈی میں ہوتا ہے 5HTT یہ نرو سیل کو سیروٹونن سیکریٹ کرنے پہ جو ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے ہماری دماغ میں پینیل گلینڈ ہوتا ہے تو دیز آر دا 11 فارمولہ آف ہیپینیس ون بے ون لگاتے جائیں کونہ کو ایک دو تو لگی جائیں گے گیارہ جو اس نے بتا دی تو زندگی کا پرائم گول کیا ہوتا ہے to get happiness hope you will follow it and make your life happy but the golden tip is to spread happiness for all others and it will rebounce back to you surely surely sure thank you for paying attention